ختم المرسل نے خواب میں شبیر سے کہا یعنی قدام پاک نے تفسیر سے کہا ہے کیوں اداسیاں میرے مظہر کی شکل میں میں آ رہا ہوں پھر علی اکبر کی شکل میں جب دل کرے عظمت پیمبر کو دیکھنا جب دل کرے عظمت پیمبر کو دیکھنا نانا کی جان تم علی اکبر کو دیکھنا اب آپ کے سامنے کاریل قسائد شہنشاہ قسائد اکس منظور حسین آف شیخ پورا جناب زاکرِ آلِ عباد سوہِ مہدی آف شیخ پورا ذکرِ محمد و آلِ محمد فرما رہے ہیں تاجیلِ ظہورِ امامِ ذمانہ بلانتر سروا دعاِ ظہورِ امامِ ذمانہ بللہی من الشیطان اللہی من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ امامِ اکنِ وَلِیِقَ الْغُجَّدِ بِنَ الْحَسَنِ علیہِ سَلَامِ سَلَوَتُ قَالِهُ وَعَلَىٰ آبَئِهِ فِي حَذِعِ سَاعَتِ وَفِي كُلْ لِسَاعَ مِنْ سَاعُ دِلِلِ بُنَّهَارِ وَلِيًّا وَحَفِذٍ وَقَاعِدٍ وَنَاسِلٍ وَذَلِيلٍ وَآئِنًا حَتَّاعُ تُسْكِنَهُ وَرْزَقَتَ وَإِنُّ بَتُمَتِيَهُ فِي حَوْتَوِيلًا یا ربا محمد وَآولِ محمد سُلِعَلَىٰ محمد وَآولِ محمد وَأَجِّلْ فَرَجَا قَائِمِ آلِ محمد اے خالقِ ذُلْ فَضْلُ وَكَرَمْ وَرْحْمَتْ کر اے دَوَفَهِ الرَّنْجُ وَعَلَمْ وَرْحْمَتْ کر سبکت ہے صدا غزب پر رحمت کو تے دی اپنی تجھے رحمت کی قسم اور رحمت کر سلوات سارے پڑھو جی آوازنا سب تو پہلے میرے بدرگانوں میرے بھائیانوں شابان بہت بہت مبارک ہوئے امام ازمانہ دانوئیو جیاں خوشیاں ہمیشہ نصیب فرماؤنو مولا بانیان دیس محنتنو خرش کراجاتنو اپنی بارگاج قبول تمضور فرماؤنو تُزا جتنے مومنین و مومنات اس پاک ذکرچ اس پاک محفلچ اس پاک جشنچ شامل ہوئے ہو مولا تڑیت تمام نیک خاجاتنو اپنی بارگاج قبول تمضور فرماؤنو اس شہداد دی تشریف آوری دے ست کے جڑے مومن بے اولاد ہن اس رات دے ست کا مولا انہنو اولاد نرینا تافنو ایک دفعہ کوشش کر کے سارے ملکے خندہ پیشانی نال بارگو مولا دی تشریف آوری بحث سلوات پڑھو اجازت جشن پاغدہ آغاز کریے سلوات جشن علی بڑھو سارے ملکے اسے باغِ ولایت کی حسی تعبیر کہتے ہیں نا جی پہلا قطع میرا اپنا دلے پہلا قطع امیرکہ سنگا پڑھئے جی ذرا توجہ کرے آجی اسے باغِ ولایت کی حسی تعبیر کہتے ہیں توجہ کرے آجی اسے باغِ ولایت کی حسی تعبیر کہتے ہیں خدا اور مصطفیٰ کے دین کی تفسیر کہتے ہیں امیرکہ سنگی ذرا شان سنے آجی خدا اور مصطفیٰ کے دین کی تفسیر کہتے ہیں کوئی خاکی ساڑھی مجال نہیں کوئی خاکی بیعہ کیسے کرے تعریف قاسم کی توجہ کوئی خاکی بیعہ کیسے کرے تعریف قاسم کی اسے مولا حسن کی ہو بہو تصویر کہتے ہیں اچادگر کے حیدری امامِ دوانا تنوازدرکن پاک سین عجرِ عظیمتہ چلو میں ایک قطعہ اور بڑا اس سے شہدہ دیدہ چونکہ بہوانے بڑا خوبصورت قطعے دعا لینی ہیں جمال سے بھی ہے بڑھ کے جمال کا سمکہ جنہیں اردو سندے ہو جمال سے بھی ہے بڑھ کے جمال قاسم کا حسن سا حسن علی سا چلال قاسم کا جلس بساند آمند تھے تھوڑا جب بولے آجی بابا جی توڑی خیر ہو جو امامِ دوانا عجرِ عظیمتہ جمال سے بھی ہے بڑھ کے جمال قاسم کا حسن سا حسن علی سا جلال قاسم کا جنابِ اکبر و اسغر سے بڑھ کے دنیا میں سخی حسین نے رکھا خیال قاسم کا ہا 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 اچادگر کے حیدری مہربانے جناب مہربانے جناب پاک سین عجرِ عظیمتہ فرماؤن ہمیشہ جی ہو میں کیا بتاؤں وہ کیسا شباب رکھتے ہیں توجہ ہو میں کیا بتاؤں وہ کیسا شباب رکھتے ہیں میری تھی طاقت نہیں کہ میں ہم شکلے پہ ہم بردی شان بیان کرنا چار ستنہ جب بیان کرنا میں کیا بتاؤں وہ کیسا شباب رکھتے ہیں وہ حسن مصرِ رسالت مآب رکھتے ہیں جنہیں لفظ سن دے یعنی لفظ سن دے میں کیا بتاؤں وہ کیسا شباب رکھتے ہیں وہ حسن مصرِ رسالت مآب رکھتے ہیں اچھا تُس ہی سارے جان دے کہ امام حسین دا یہ جڑا سونا بچڑا ہی سرگارِ علی اکبر باز شادے چہرے تے ہوندہ ہی نقاب یہ جی کہا لے نا جی سارے جان دے ذرا چار ستنہ سنو میں کیا بتاؤں وہ کیسا شباب رکھتے ہیں وہ حسن مصرِ رسالت مآب رکھتے ہیں گلاہی کاٹ نہ لے توجہ گلاہی کاٹ نہ لے اپنا حضرتِ یوسف تبیت و چہرے پہ اکبر نقاب رکھتے ہیں ہاں 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 پجیو بھانے علیو پاگ سینٹ بنو اسزرکھن لیلہ کو چاند دے کے رب نے جہان میں چلو ایک ادھار بڑھا قرآن دی قصہ میں میری توقع تو بھی زیادہ تسی من دعا دے چلی لیلہ کو چاند دے کے رب نے جہان میں ابنِ علی کے پیار کا مہور بنا دیا ان میں کتھو لفظ نہیں ہے وہ دوہڑی واسے میں دی ہدھم نہ لی بڑھنا ہے نا پگو مردی دوہڑی لیلہ کو چاند دے کے رب نے جہان میں ابنِ علی کے پیار کا مہور بنا دیا اپنے نبی کے سارے خد و خال سونپ کر اکبر کو ملکِ حسن کا جوہر بنا دیا اچھا چلو میں دل لے کتنے چار کتے ہور بڑھا ہے پروگرام جی یہ کسیدہ پڑھئیے اچھا چلو کسیدہ پڑھئیے جی آن دے میں کسیدہ ہی پڑھو اچھا کہتا ہے پناہ جی سلوات سارے پڑھو چیئے بازنا ٹھیک ہے ٹھیک میں نے بات ہے جس واس سے بیٹھے ہو میں اکام کرنا ہے انشاءاللہ مگر یہ بھی حصہ ہے بڑی تھوڑی خیر ہوگی میں مولا جان دے اتنے طفعہ نے جی سفر گھر کے آیا کہ تھوڑی دعوہ میں نے لے گیا بڑی مشکل اور بڑی تکلیف میں تو تک پہنچے آیا بہرحال پاکسین عجرِ عظیمتہ دو کبری آئی ظرفوں کا اکاس لے لیا اللہ جی مرشد عباسی ذرا شان سن لے وہ دو کبری آئی بہرحال پاکسین عجر بڑھنا بھی ہم دو کبری آئی ظرفوں کا اکاس لے لیا دو کی کمی میں ایک کا احساس لے لیا ہوئے ہوئے جی نے سمجھیا ہے دو کی کمی میں ایک کا احساس لے لیا مولا علی کے لوح پہ توجہ مولا علی کے لوح پہ لکھے تھے دو پسر دونوں نبی کو دے دیئے عباس لے لیا ہاں ہتگڑا گھر کے حیدری امام دمانہ دنوازہ رکھا مولا دنگی درہا سلام اچھا ایک قدم ہے یہ تھے ضرور بڑھنا ہے چونکہ عقیدیہ لے بندے بیٹھے نے ہم عقیدہ بیٹھے نے ذرا توجہ کریں دلِ بلال پہ افشاہ راز ہو جائے توجہ دلِ بلال پہ افشاہ راز ہو جائے فیر بیانہ دلِ بلال پہ افشاہ راز ہو جائے اور ایک پل میں ہی حاصل نیاز ہو جائے اور ایک پل میں ہی حاصل نیاز ہو جائے میرے خدا میرے خدا مجھے اتنی سی معرفت دے دے میں یا حسین کہوں اور نماز ہو جائے اوہ بیٹھے ہوئے ہوئے نہیں ہنو کسی دا سونا تو دیدیا کے کسی دا بڑھو ہاتھ گھڑا کر گئے ایدری دعا ملکی میرے منی میں لکھاری جناب نوکر جناب میں حضرت عردن ہو کر میں ماتمی عردن ہو کر سادہ عردن ہو کر دلِ بلال پہ افشاہ راز ہو جائے اور ایک پل میں ہی حاصل نیاز ہو جائے میرے خدا مجھے اتنی سی معرفت دے دے میں یا حسین کہوں اور نماز ہو جائے تانو مولا وسترکم امام ازمانہ عجرے اچھا لو جی کسیدہ میں بڑھ لگا بس انتظار ختم دعا مل گئی توجہ ہو گئی اچھا ایک کسیدہ ہم تک میں کدھرے نہیں پڑھیا امیمبر گیارہ شابان دی راتے اس تو بڑی گال کوئی نہیں میں ہم تک کسیدہ کدھرے نہیں پڑی ایتھو ابتدا کر لگا بسم اللہ 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 ٹھیک ہے جی انس تو اتتے تھے میں کوئی گال نہیں کر سکتا امیمبر جی کسیدہ میں ابتدا جیڑی یہ اس کسیدے دی آج میں ایتھو کر لگا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ مور لگنی ہے دعا بھی ملنی ہے ایک دفعہ ہم شکلے پیمبر جیزمت سونی سلوات بڑھو گیارہ شابان امام حسین دہ سونہ بچڑا دنیا تھی آیا ٹھیک ہے جی میں بلکل گل نہیں کرنی کسی دبر لگا اور بلکل نوے جرانگیت میں ہم شکلے پیمبر دی شان بیان کرنے کریے جی میرے پیش نظر خسن اکبر کے چند جھل کیا ہے میرے پیش نظر اچھا جی وہ آنے آلے ہو توسی جان دے ہو بہتر جان دے ہو عدب نل لکھی دائے عدب نل پڑھی دائے اور عدب نال دعا لہی دی ٹھیک ہے جی کہ لفظ سننے نے میں پہلے آن کیا ہے کہ میری طاقت نہیں ساری بلکل طاقت ہے ہی نہیں کہ ہم شکلے پر بردی شان بیان کریے تھوڑے جو لفظ انہ دی شان لفظ انہیں گو میرے پیش نظر حسن اکبر کی چند جھل کیا ہے میرے پیش نظر حسن اکبر کی چند جھل کیا ہے میرے پیش نظر حسن اکبر کی چند جھل کیا ہے میرے پیش نظر حسن اکبر کی چند جھل کیا ہے میرے پیش نظر حسن اکبر کی چند جھل کیا ہے میرے پیش نظر حسن اکبر کے جنجل دیا ہے ہے اسی کی عطا ہے اسی کی عطا وہ جو یاکوت میں سلخیاں ہے میرے پیچے نظر حسن اکبر کے چند جل کیا ہے ہے میرے پیچے نظر حسن اکبر کے چند جل کیا ہے ہے اسی کی عطا ہے اسی کی عطا وہ جو یاکوت میں سلخیاں ہے ہے جنہی یاکوت دی سلخی ہے نا ہم کون سمجھے گے اس گھروں توانی خیر ہو جاوی لہو جی کافی ہے بڑا خصورت ہے منتظر آج تیسے اٹھ دی جا کے بہن گئے ہیں خیر ہی چاہم بولا خیر کر اور ہم نے داد دے رہے ہیں میں توانی خیر رجاوی شیر بڑھ لگا میرے پیشے نظر حسن اکبر کی چند جل کیاں ہیں ہے اسی کی عطا وہ جو یاکوت میں سلخیاں ہیں کافی ہے بڑا خصورت ہے دی بہانے جی بڑھنا بیاد اردو میں کسیدہ ہے توجہ کرنی بہلا شیر بڑھ لگا میری مجال نہیں میں سرگار دی شان بیان گنا سرگار امام حسین باز شدہ بچڑا دنیا تھی آیا ہویا کی مندر کر مندر کشی کر لگا لفظ نے گھرتے بے کی میرے پاسے اکبر کا چہرہ ہے ولکہ امرکہ توہاں مزمل کے رخ سار ہے اکبر کا چہرہ ہے ولکہ امرکہ تاہاں مزمل کے رخ سار ہے اکبر کا چہرہ ہے ولکہ تاہاں مزمل کے رخ سار ہے اے لیلہ کے اکبر کے ہر نقش میں قرآن کے سارے آثار ہے ہاتھ بل آسر کے اور بل شمس کی انگلیاں ہے ہاتھ بل آسر کے اور بل شمس کی انگلیاں ہے ہاتھ بل آسر کے اور بل شمس کی انگلیاں ہے پاڑی ہے رجاوی توقع تو بھی زیادہ تسی من دعا دی چھڑی لو جی جڑا شیر ہونو بڑھ لگا نا یہ ہو میرا شیر کسی دیدہ تسی میری توقع تو بھی زیادہ سن لیا شیر بڑھ لگا سرکار عمام حسین دا سونا بچڑا دنیا تے آیا ہے مگر اسی حسن بیان نہیں کر سکتے اٹسے دی بھی طاقت نہیں کہ وہاں مسائن دیس ہونے بچڑے دا حسن بیان کرے شیر بڑھ لگا لفظہ نگور دوے کی میرے باستے شابیر کے گھر میں نازل ہوا سارے حسینوں کا سلطان ہے شابیر کے گھر میں نازل ہوا سارے حسینوں کا سلطان ہے اکبر کی تعریف میں کیا کروں خود سوچ لو کی پہ نازل شان ہے جس کی خاتر اُٹھی راپ پہ انوار کی جو کوئی نکال کوئی نکال شیر میں سمجھا کے بڑھنا ہے کوئی نہیں میں پہلے آکے میں ایتھو شروع کیتا ہے پھر شیر بڑھنا تو وہ جو ربی نازل سائن شابیر کے گھر میں نازل ہوا سارے حسینوں کا سلطان ہے اے شابیر کے گھر میں نازل ہوا سارے حسینوں کا سلطان ہے اے اکبر کی تعریف میں کیا کروں خود سوچ لو کی تینا دل شان ہے جس کی خاتر اُٹھی ذاپ کے انوار کی جھولیاں ہیں آہ اُٹھانگار کے حیدری فانو پاگ سائن وزہ رکھن نجے کہ سیدھا میرا کامیاب ہو گیا ہے الحمدللہ دعا میں نے مل گئی ہے میرا مقصد پورا ہوگیا ہے انہیں کالبی میں بڑھا ہوں یہ دعا مل گئی اچھا ایسے رنگیچ ایک کسیدہ شہدازیدہ مہور بڑھ میں پیشل سال ایک کسیدہ لکھیا گیا سی میں کسیدہ پڑھیا مولا میں نے بڑی عزت دیتی دن لے کے میں دنوں ایک کسیدہ بھی سنایا سنایے جناب اچھا ایندہ تسیدہ سارے جاندے ہو جی اچھا اے رکار ہے نا میرا اے لکھینا چاہیدہ ہے مولا تنوبستر کہ نے پاک سین دی خیراتے اے بی بی دتر سے سرڈے دے سرڈہ دے کمال نہیں نا اور سارے جاندے ہو کہ سرگار امام حسین بادشاہ نے دعاوہ مانگ مانگ کے ہم شکل پی امبر لے آئے یہ جی کہا لے نا جی دعاوہ مانگ مانگ کے نانے دی شکل اللہ بچھوڑا لے آئے تو اسے گھلے چھے پیشلے سارے کسیدہ لکھیا گیا سی وہ میں پڑھیا اور ملکش پڑھیا تھے دو شیر میں تنو سناو لگا شاید میں تھے بھی پڑھیا ابھی مگر ہن میں تنو اپنے رنگیش دو شیر سنا لگا شابیر کے خوابوں کی تابیر علی اکبر توانٹی کہہ رو جاوی امام میدو مانا تنو وزرکن شابیر کے خوابوں کی تابیر علی اکبر شابیر کے خوابوں کی تابیر علی اکبر شابیر کے خوابوں کی تابیر علی اکبر منتظرے تھے کہ میرے گول آجائے مولا دی کس میں میں نے اینجی کڑی کڑی ویکھنا پہنے تھے ایتے سامنے آجائے تیری مولا زندگی کرے ایتے تیری شکن ٹھیک ہے لفظ اللہ علیہ ورمینہ حسین شابیر کے خوابوں کی تعبیر علی اکبر مولا دیل کی طرح سماوی شابیر کے خوابوں کی تعبیر علی اکبر شابیر کے خوابوں کی تعبیر علی اکبر شابیر کے خوابوں کی شابیر کے خوابوں کی تعبیر علی اکبر نانا سے محبت کی تعصیر علی اکبر ایتے سامنے پاک سیندن وزد رکھن اچھت کر کے ہے ایتری بہت مہربانی امام دمان اجری عظیمتہ فرماون گیارہ شابان امام مسیند سونا بچنا دنیا تے آیا بی بی لیلا نے پتر نو جایا اے آندے نے اے آندے نے بی بی لیلا نے پتر نو جایا اندرا مندر ویکھیا جو مندر کی لفظہ نے گھوتے بے کی میرے پاسے آگوش میں لالا کی واحدت کا پیام آیا میں کیا کیا مردی تھے توڑی ہے نا توڑی خیر ہو جاوے میں بڑا بڑا لفظہ آگیا توڑی خیر ہو جاوے میں کیا اے آندے نے زندگی طرح ہو جاوے آگوش میں لالا کی واحدت کا پیام آیا دن رات آزانوں میں دن رات آزانوں میں سنندہ ہے جو نام آیا پیغام الہی کی تشہیر علی اکبر آہ اجادگار کے ہے نری تھوڑی کیا بات ہے بسم اللہ بسم اللہ سوال باہم جی شیر بڑھ لگا خصوصی توجہ کرنی میرا بیراہ بھی ہے عزیز سرداران دے سجدان دے نوکہ رہا ہاتھ بن کے گزارشے شیر توجہ نہ سننا ہے کدھی کدھی یوجہ شیر لکھی جانے نے پہلے ایک گل کسیدے چند نہیں آئی جنہی میں پیش کرنے گا جی میند بسند آفے تو دعا کریا جی امام حسین نے پتر نوچایا سرکار حسین نے چلو میں یہ کیوں نہ کھا پاک محمد نے محمد نوچایا ہوئے ہوئے اصار دے سارے محمد نے میرے مولانے پتر نوچایا سردے والا دلے کے پیرا دن نا خونا تک کتاب اکبر دا مطالعہ کی سرکار امام حسین پالشا نے پتر دا چہرہ چہرہ توجہ چہرہ کافی دیر پتر دا چہرہ ون دے رہے بی بی لیلہ نرز کی دی مولا مولا خیرتا ہے کافی دیر ہوگی یہ تسی اکبر دے چہرے تو نظر نہیں پہٹان دے پتر دے چہرے تو نظر نہیں پہٹان دے مولا خیرتا ہے سرکار حسین فرمین ڈیل ایک اجنا بھی دھرتی بھائے ایک شہر بساؤں گا ایک اجنا بھی دھرتی بھائے ایک شہر بساؤں گا سوچا ہے وہاں لے گئے سوچا ہے وہاں لے گئے ایک بھر کو میں جاؤں گا رکھوں گا میں نامس کا جاگر علی اکبر ہاں 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 توڑی خیر ہو گئے ہو جیو بھانے آلے ہو فیرہ کھا جی فیرہ کھا جی لکھار یاگ دینا جشنتی ہو گیا نا میرا دعا میں نے ملکی مقصد بورا ہو گیا لکھار یاگ دینا سرکار حسین بادشاہ بی بی لیلہ دے پا دے بے کے آن دین ایک عدلہ بھی بڑھتی بے ایک شہر بساؤں گا سوچا ہے وہاں لے گئے سوچا ہے وہاں لے گئے اکبر کو میں جاؤں گا رکھوں گا میں نامس کا جاگر علی اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ امام زمان وزرکن راضی بیٹھے ہو ایک نوہ کسی دا بڑھئی ہے دعا مل مل گئی کٹو جی کسی دا لو جی بلکل پنجابی دا نوہ کسی دا اچھا اے بھی ہونتا کہ میں کجرے نہیں جے پڑھےیا اے بھی ابتدائی تو کر لگا پنجابی دبان دا کسی دا ہے اور بڑا خوبصورت کسی دا مرشد اباس دا کسی دا پڑھ لگا پڑھئیے جی توڑی خیار ہو دیں یہ فاطمہ زہرہ کی دعاوں کا کرم ہے کمبر صاحب نے بیٹھے دا ایک کٹا ہے انیس رضا کمبر صاحب دا بڑا خوبصورت انہوں نے ایک کٹا لکھے ہے یہ فاطمہ زہرہ کی دعاوں کا کرم ہے اباس کے ہی دم سے تو اسلام میں دم ہے یہ فاطمہ زہرہ کی دعاوں کا کرم ہے اباس کے ہی دم سے تو اسلام میں دم ہے یہ پسرِ یداللہ کی طاقت ہے کہ اب تک جو ہاتھ کا لم ہے انہی ہاتھوں میں علم ہے میرے علم والدہ رب نے کیسا روپ بنایا میرے علم والدہ رب نے کیسا روپ بنایا میرے علم والدہ رب نے کیسا روپ بنایا راضی دی فضیلت وچے کل حق دی جے کرا سرکارے دعا لمدے پتراندے ہوندیا ہر ہاش میں سردار کو لوگاں جن سٹھوایا اچھا دگا لگے حیدری اچھا ہی سو بیر تے حج تک قصیدہ نے لکھیا گیا تیتوارنی دعا ہمیشہ ہی ہو جی بیر پیلو اسی لکھنے ہیں وہ نے شاید لکھیا جائے گیا بیر بڑی خفورت ہے اسنو قصیدے چلائے کی آنا تھوڑا جا مشکلیں میں شیر بل لگا پہلا شیر ایتھے میں توزید ہی لوڑ ہی نہیں تشرید ہی لوڑ ہی نہیں سمیدار بندے میرے پاس میرے سامنے بیٹھے نے ایتھے میں شیر بل لگا سرگار اباتی شان باب نا بچ بے خیان سہلا دیا جائے آنے سرگار ابات جی تو دنیا دے آئے ہویا کہ لفظاںے گور باب نا بچ بے خیان سہلا دیا جائے آنے باب نا بچ بے خیان سہلا دیا جائے آنے پڑھ کے بسم اللہ چالے آگازینو بھائیانے جیڑا ماد حتھا داہ بنیا او لباس پوایا او چہت گر گر کے ہے لری توڑی خیر ہوئے توڑی خیر ہوئے امیتوں میں دیادہ دعا مل گئی جنگ سفین میں سرگار ابباس دا ایک حملہ پڑھ لگا جنگ سفین دا لوجی ذرا کافیا ذہن چھ رکھیا جے جیڑا ماد حتھا داہا بنیا او لباس پوایا شیر پڑھ لگا دوسرا شیر جنگ سفین سرگار ابباس نے کہا پہلا حملہ کی دا ہویا کی لفظ دانے گوتے بے کی میرے باتے کتا حملہ جنگ سفین میں چپا بند نمازین کتا حملہ جنگ سفین میں چپا بند نمازین کتا حملہ جنگ سفین میں چپا بند نمازین اکھتے اشارے نال سارا کوفہ شام ڈھرایا ہاں 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 اچھا دکار کے ہے دری بسم اللہ بسم اللہ تو آنڈی کیا بات تو ہم ایک شیر اور بڑھ دیں وہاں اے شیر میں دعا کر لگا اپنے واسطے بھی تھے تو آنڈے واسطے بھی ایک دعا کر لگی ہے چونکہ اے ایسے دن شابان ایسا مہینہ ہے اے دن وچہ دعا ضرور مگیا کرو جدہ ہمیں پاک کا نا ذکر سنو دعا ضرور مگیا کرو شیر بڑھ لگا دعا واسطے لفظہ لگو دوے کی میرے پاسے سلطان وفاد ملک دا تیر جگد شاہی سلطان وفاد ملک دا تیر جگد شاہی تینا حشر دسا کو مل جاوے تیر پاک گواہی تینا حجر دسا کو مل جاوے تیر پاک گواہی سارے مومنہ دینا لہوے تیرے علم دسایا ہاں 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 کچھا ہتگارے کے ہائی دری اچھا جی بڑھ لگی جی ضرور جناب ضرور جناب میں جے کسیدیں میں جے دوت رہ اور بڑھنے میں سلوال سارے بڑھو باگ چلو جی بزرگان دا حکم بڑھے بھائی نے میں انہوں دا حکم پہلے پورا کر دینا پھر میں ایک کسیدہ اور بڑھ سا مگر سلوال مدیدار جی سنو سارے ترمین جا دفعہ کے بڑھے آئے ترمین جا دفعہ انہوں نے دیا ہے آسانی آپ جینے پہ جینے رب نے انہاں سردار آنڈا کیا کہنا مولا جاندہ ہے میں اے سکیل تے کسیدہ ہر جگہ تے نہیں بڑھ دا مگر اے تھے میں نے بڑھنا پہل دا انہوں نے لا بیٹھ آئے تھے میں مجبور ہو گیا کونڈی کیا رو جاوے آپ جینے پھجینے رب نے انہاں سردار آنڈا کیا کہنا سردار آنڈا کیا کہنا پاکلی تو کھنکے دے مہدی تائی انہاں پاکلی ایسی 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 میں سارے زندگی بھی بڑھ در آنڈا میں توڑا شکریہ دا نہیں کر سکتا زندگی در آنڈا جاوید الفطار دوے شہداد نانے دے موڑے دے سوا میں صدقے جانا سرکار امام حسن بادشاہ سرکار امام حسین بادشاہ سرکار دو آرم دھڑ دے آنڈا جاوید دھڑ دے آنڈا جاوید سامنے کے بندہ آئے وہ ایک کے اندھے کیٹی سونی سواری کیا خوبصورت سواری یہ چشمِ بددور ماشاءاللہ سرکار دو عالم از بازلے کے فرمیندن سن اسے بار یہ جے قابلے تاری بہے سن سندے بھائیو اسوار یہ جے قابلے تاری بہے پھر آنکھیں اگئے تے ککڑی تکلی بہے اے جائی اسواری تے چڑنے والے وہ آنکھیں اے جائی اسوار اے جائی اے جائی شیر آج میں ایک ہور بڑھنا آئے اچھا مولا دی کے سامنے مولا دیم کی درست فرماوی میرے بھائی بیٹھے نے بزرگ میں نے ایک شیر ہور لاب گیا اس قصیل دیدہ تیسرا شیر بھی لاب گیا سائن آنے ترہا شیر نہیں مولا نے کرم کی در لاب بھی گیا مگر پہلے دوسرا شیر بڑھا گا پھر تیسرا شیر جنہاں میں نے نوا ملیا پاک علی دی شان میرے بزرگاں بیان کی تھی وہ فرما دے ہوندے انتل وارزنی اے جائی علی سکھے آہویا اے جب ریل دے پراتے آجوی لکھے آہویا اے آخری پیغمبہ اے جر نیلہ تیرے وارانا کیا کہے ہاتھ کڑا گا لگے ہیں نبی کونڈی خیر ہو جاوی ایک سنوات پڑھو باقیانی باقیانی شیر مزرہ یاد کرنا ہاتھ کڑا گھر کے حیدری قرآن دی گزمی حجز ہر نوی شاید بے لو بڑنا بھی کوئی اتفاق شیر بلدہ کا حارون مکی حارون مکی اے ساٹھے پنجویں امام دا خاص نوکر سی حارون مکی ایک بندہ بندہ میں امام دولایا ہاں کے لئے مولا میں توڑا صحیح شیئا کبچو رشید دی گل سنو پھر لطف آئے گا مولا میں توڑا صحیح شیئا اچھا فرمادنے اوہ سام میں تندور بلدہ بھی ہے وہ دے ذرا چھال مار یہاں دے مولا اے دے تو بچن واس سے دانوں منہی ہیں پھر لوگ یہاں دے میں صحیح شیئی ہیں یہاں دے مولا مولا ہے دے تو بچن واس سے دانوں منہی ہیں تو تسی پھر میں نوان دے بھائیو سرکار خاموش تھوڑی دیر بعد حارون مکی آیا یہ میں مسلح لے کے ٹردان دا ہے سر فرز خرگار فرمایا حارون مکی جی مولا اوہ سام میں تندور اے اوہ دے چھال مار سرکار حارون مکی تندور آلے پاسے نہیں ٹھوڑے گوانے نے ذرا گالو سنے آجی تندور آلے پاسے نہیں ٹھوڑے گھار آلے پاسے ٹھوڑے سرکار فرمایا حارون مہتنو اکھے تندوری چھال مار ٹھوڑے پاسے جانا پہ ہاتھ بن کے اندھا مولا یو جا موقع قدی قدی آندہ میں سوچے اپنے بال بچے بھی لے ہیں وہاں کون سمجھے گا یار اس گھرنو کون سمجھے گا ہوئے ہوئے تھوڑی گھارو جاوے تندوری چاہ کے بہگیا اجرا آندھا سینہ مولا ہے اس کام تو بچان واس سے تنمہنے یہ آندھا مولا گیا مسکین نو آگی چھلی اچھا فرمان جا کے درابی ایک زندہ کی مار گیا جان دیتی ہم توانو سانو دو سنو اس نے آر کے لٹھا تندور جبے کی سلوات بڑھ دو پی ہے آئے ہونو میں شیئر بڑھ لگا اچھا بھدر کا شیئر لکھی آئے وہ فرمان دیوں دیان بھا بھا بھل دیدی وچے لہ لہ اندہ وے کہ اگر پھر انصاف کہے کہتے درا آکھیں اگر آنکھ لائے پوسی کے سیدان دے اپتہ راندہ کیا ہاتھ کنا گر کے ہائے دری ہر راضی ہو جناب نوازیری میں میں دنوں سنایا راضی تو بے آجے کسی دے کہ ہر بڑھ لبی ہے جی توانٹی خیار ہو جائے دو شہر میرا دل لے میں اپنے بزرگاندہ بھی بڑھا اور ایک بزرگاندہ کسیدہ بڑھ لے ایک اپنے بزرگاندہ اور بڑھ لے ایوی کسیدہ صحیح نہ دائیں آج دیا موضوع ہے جڑوں نہ لکھیا یقیناً تو سا سنے آئے مگر میں بیش سے بڑھ کے سمجھ گئے دانوں دو شہر سنا رہا ہوں سنواز سارے ہو چیز آواز نہ پڑھو آج حسن پیائے چھکدہ اکبر جو آ گیا ہے سبحان اللہ آج جو حسن پیائے چھکدہ اکبر جو آ گیا ہے آج جو حسن پیائے چھکدہ اکبر جو آ گیا ہے آج جو سن پہ آئے جھکے نا اکبر جو آ گیا ہے جو سف پہ آئے نکدہ اکبر جو آ گیا ہے بسم اللہ سبحان اللہ ایسی کلم کی تو آوے انج کون لکھے انج اقیدہ کون لکھے تھی کون پڑے توٹی کھانو جاوے سارے جان دے ہو چاننو اکثر بندی آن دینے کے چاننوار کا سونا چاننو سونا یہ آن دینے نا سارے جدو امام حسیندہ بچڑا دنیا دے آیا چاننے کے گل کی تھی یہ بارگاہ الہی دے وچ بارگاہ الہی دے وچ چاننے ایک عرض کی تھی یہ جدو امام حسیندہ سونا بچڑا دنیا دے آیا ہے اس نے کیا کیا ہے رفضہ نے گو رہے آن دائے میں کو ڈس دوں میرے اللہ میں کے لپا سے جا ہوئے ہوئے جدو امام حسیندہ سونا بچڑا آیا ہے ہویا کیا میں کو ڈس دوں میرے امام حسیندہ سونا بچڑا آیا ہے میرا دل ہے آسمان تے چانن بن کے میں نہ جا میرا دل ہے آسمان تے چانن بن کے میں نہ آوا چانن عید دائے پچھ دا اکبر جو آ گیا اچھا اے شیر میں نو بڑا بسندے جیڑے شیری نل بیان کردے نے اردو پنجابی جیڑے عدب سندے نے سارے میرے بھائی میں محترم نے پڑھ دے کے ذرا تشریف فرمانے مگرہ شیر میں نے بڑا بسندے گل میں نہیں کرنی ٹریک شیر پڑھ لگا ذرا لطف لین ہے نیازہ سند جناب ادرو کیا شیر لکھیا فرمان دے ہوندے یا ہاتھ وچھ لکھاریاں دے ڈیسے دارے آئے جو آج تائیں ہاتھ وچھ لکھاریاں دے ڈیسے دارے آئے جو آج تائیں ڈیسے دارے آئے جو آج تائیں او کلم پہ آئے پھٹتا اکبر جو آگے آئے اتہت گر گے ہے ناری ایک کسی دار پڑھنے تیاری مدد جیشن ہو گئے میرے سیدہ ایک کسی دار پڑھنے پھڑ لما تو آٹی خیر رہے آج کل میں ایک کسی دار پڑھنا پیان کدھی کدھی میں ایسا کسی دار پڑھنا بزرگاندہ جدنہ میری بھی عبادت ہوں دی تے اے دور اس کسی دیدہ جنہ میں تنو سنا لگا میں ہم تک جتے بھی جیشن پڑھے ہیں یکم شبان تو لیں کہ ہم تک میں کسی دار پڑھے ہیں اے لوڑے اس کسی دیدہ سنایے جی اے مشکلان دے اندھے ہر جگہ پہنچے دار یا خدا وے اکھے آئے یا علی وے اکھے آئے مشکلان دے اندھے ہر جگہ پہنچے دار یا خدا وے اکھے آئے یا علی وے اکھے آئے یا علی وے اکھے آئے یا خدا وے اکھے آئے یا علی وے اکھے بڑا خصورتی سنا لیں یا خدا یا علی کون سمجھے گا اس گھر مصر شیر بل لگا مولا بزرگان دے درجات بلند فرمان سرگار دو عالم اٹھانہ ہزار سال دی رات گزار کے واپس آئے بھائی جان صحابہ کرام اکٹھے ہوگے باقی رسول نے گولا سلام باقی رسول نے سلام دے جواب دیتا سلام دے بعد انہیں جنگی گل کی دی سنا باقی رسول نے بازے وے کے آن دین بٹا کیا ہے جناب نے عرشہ اٹھے کچھ دا سا گوڑا سا دتا کیا ہے جناب جانگی عرشہ اٹھے کچھ دا سا گوڑا سا فرمایا پیندر نے میں کی دسا اور کچھ بھی نہ اور کچھ بھی نہ اور کچھ بھی نہ صرف میں دوستو عرشتے بولدا یا خدا بھیکے آئے یا علی بھیکے آئے ہا 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 ہاtil توانٹی کیا میں کیا مات ہوئے اور دے چھے لے ہا 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 ہے عرشتے بلا بھیک ہے بلد ہم مگر کون آوے ہاں بڑھ کے لینے جو ہاں میں جی وہ جڑا ہوں نا کہہ کھڑے ہو دے بھی چکل اندر باغ دا بھی ہاتھ گڑا کر کے ایسرہ اگر سائی ہو رہا دا اینہ میں نویش کے حسین دنر ایک ایسرہ چلے جسی با طرح ایسرہ اوپر اے با شیر طرح میں سنا دے شیر سن لہو میں حکم بورا کرنا بابا جی انشاءاللہ میں میری کاپیج کسیدہ موجود نہیں ضرور میں بڑھاں گا وعدہ ہو گیا میرا وعدہ پھر آیا تھے میں ایک کسیدہ بڑھاں گا شیر بڑھ لگا اے شیر بڑا خصورتی طرح شیر سنو تو آنٹی کیا رو جاوے بیتی شاہی زمانے کے فرعون کو آپے ذات جلی بیتی شاہی زمانے کے فرعون کو آپے ذات جلی اوہے ہی قاتلان نال شفقت کی دی میرے مولا علی میرے مولا علی تجھ ملا واسطے بھی بھلا سوچنا یا خدا ویکھے آئے یا علی ویکھے آئے گھڑو بی مولا دن واسطر کھن لو جی ہے کسیدہ میں بڑھ دینا جنا بڑھ کوشش کرنا مولا خیر کرے سلوات سارے بڑھو جیو نبا گھنڈی باقزات تھی کسیدہ میں بڑا پڑے ہے اور مومنہ نے بڑا ہی سنیا ہے اجی تک کس کسیدہ دا میں انہوں نے حکم ہندہ ہے پھر پاک سیندہ تر سے مگر ہندو نے تھوڑا جا ڈر بھی گئے ہیں مولا علی دو فرمانے کہ وقت دن آل نال چلنا چاہیے